نئے پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتار نہیں ہے رانہ سناؤلہ صاحب کو چند گھنٹے پہلے انٹی نارکرٹک فورس نے کریڈبل انفرمیشن کی بنیاد پہ گرفتار کیا انٹی نارکرٹک فورس کے پاس دستیاب علومات کے مطابق رانہ سناؤلہ صاحب گاڑی نمبر بی ایف زیرو سکھ زیرو ون سے نکلے اور ای 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 ایف کو یہ کریڈبل انفرمیشن تھی کہ ان کی گاڑی میں ہیرون ہے اور وہ سہولت کاری کے لیے وہ گاڑی استعمال ہونے جاری ہے اور وہ لاہور ائرپورٹ پہ گھروہ کو جو ہے وہ ڈلیور ہونی ہے اس انفرمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے ناکر لگایا ان کی گاڑی کو روکا اور روکنے کے بعد وہاں گاڑی سے جو بیک برامند ہوا تو وہاں ہیرون نکلی جو انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق پیکنگ کی گئی تھی اور اس کا وزن پندرہ کلو کے قریب تھا اور جب اس کی مالیت چیک کی گئی تو وہ پندرہ سے بیس کروڑ تھی ایسی صورتحال میں رانہ سناؤلہ صاحب پہ جو ممکنہ زیر خراست ہوتے ہوئے کاروائی ای 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 ایف جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق کرنے جا رہی ہے وہ ایک ازاد اور خودمختارہ دارہ ہے حکومت کو اس گرفتاری کے ساتھ نتھی کرنا اسے سیاسی انتقامی سوچ کے ساتھ جوڑنا اور میڈیا کے اندر غیر زمیندرانہ انداز سے اس کو گلوری فائے کر کے اس گرفتاری کو پیش کرنا اور بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ یہ کوئی حکومت کی سیاسی اور انتقامی کاروائی ہے میں اس کو یکسر مسترد کرتی ہوں اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ ایک ازاد خودمختار ادارہ جو ہے وہ رولہ فلاہ کو انشور کرے گا اور ادالتیں چونکہ ازاد ہیں اور کال ان کے ریمان کے لیے انہیں ادالت میں لائے جائے گا تو رانہ سناولہ صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ ادالت کے اندر کال اپنا موقف پیش کریں اور میں پورا امید ہوں کہ ادالتیں کسی کی خواہش پہ نہیں کسی کی سیاسی سوچ سے نہیں